دیکھئے ایف ایٹیو کے ساتھ بڑی کھل کے بات ہوئی ہے بڑی کھل کے بات ہوئی ہے میں نے ان کے سامنے سارا نقشہ رکھا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے ہم نے یہ یہ اقدامات لیے ہیں ان تین سالوں میں ہماری حکومت نے اتنے ٹھوس اقدامات لیے ہیں ایڈمنسٹریٹیو پالسی ڈیسیجنز لیے ہیں ہم نے قانون سازی کیے اور جتنی ڈیفیشنسز تھی مانی لانڈرنگ کے مد میں یا ٹیوری فائننسنگ کے مد میں ہم نے ان سب کو دھور کیا ہے میں نے ان کو قائل کیا کہ جو آپ نے ہمیں ایکشن پلین دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جی اس میں سکتائیس نقات تھے اس کے ایکشنبل آئٹمز تھے آپ اپنے موں سے کہہ رہی ہیں کہ چھبیس تو مکمل ہو گئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے چھبیس ہو گئے صرف آپ نے ایک آدھی لکھتے پر میری نظر میں بلا جواز پاکستان کو گریلیس پہ رکھا ہوا ہے اور اب میں نے کھل کے بات کی ہمیں یہ تاثر پاکستان میں اُبر رہا ہے کہ جہاں فیٹف کے بہت سے ممالک نیمبرز جو ہے وہ پاکستان کی اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں مطرف ہیں وہاں ایک چھوٹا سطب کا ہے جو اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹسائز کر رہا ہے اور اس کی کریڈیبلیٹی کو متاثر کر رہا ہے آپ ان کو بھاپیے وہ کون ہیں اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے جو ابجیکٹفز تھے ہم نے ان ابجیکٹفز کو فل فیلٹ کیا ہے اور پاکستان کو مزید گریلیس میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے چنانچہ یورپین یونین کو اور دیگر یورپی ممالک کو اپنا کردار عطا کرنا چاہیے اور ان ممالک کو آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہے ان کی طرف ہے انہیں قائل کی تھی کہ یہ اب یورپ کے مفاد پہ نہیں ہے دنیا کے مفاد پہ نہیں ہے کہ پاکستان کو مزید گریلیس میں گسیٹ آ جائے تو بڑی واضح اور کھڑ کے بات ہوئی ٹی ایٹ پی کے ساتھ جو گزرشتہ جمعہ موائدہ ہوگا ہے اور ابھی اسی ویگ میں جو واقع ہوئے سیانکھ ہوگا ہے آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یورپ میں سب کو اس کا علم ہے جو شددت سمجھ پاکستان ادھر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ان سوہ تین گھنٹوں میں دیفر صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے انہوں نے اس ایشو پر بات ہی نہیں کی ٹی ایل پی کی جو بات نہیں کی جو سیالکوٹ کا واقعہ آپ فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ ایسے ایکسٹریم سیلیمنٹ وہ ہر معاشرے میں ہیں ہر معاشرے میں ہیں یہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہوا ہے افسوسنات واقعہ تھا اس واقعے کا کوئی جواز نہیں ہے کوئی انسانی جواز نہیں ہے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے اور کوئی اسلامی قدروں کو سامنے رکھی اس کا جواز نہیں ہے لیکن ہوا اس سے پاکستان کو ندامت اٹھالی پڑی لیکن جو چیز قابل غور ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم نے پاکستان کی لیڈرشپ نے رزیر آزم نے دیگر لیڈرز نے پاکستان کی آمی چیف نے اس کو واشگاف الفاظ میں اور فل فور اس حرکت کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ جو ذمہ داران ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور مجھے بتاتے ہوئے یہ آپ کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی ایک سو بتیس قریب غرفتاریاں ہو چکی ہیں اور چھبیس جو جو کہتے ہیں مین ایکیوز جو سی سی ٹی سی سی ٹی وی کیمراز میں جن کی تصاویر بھی آ چکی ہیں اور ہاتھ میں جن کا مین گردار تھا جن کی نشان دے ہو چکی ہے وہ گرفتار بھی ہو چکی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم نے اس پاکستانی کو عدنان صاحب کو سراہا اور آدم کو ان کی حوصلہ بزائی کے کو ایک تمغائیں شجاعت ان کو دیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ایک پڑا کلیر میسج جاتا ہے تو انٹرنیشنل ورڈ کہ ہماری سوچ کیا ہے ہماری سمت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ سنی لنکا کے وزیر خارجہ سے میری خود بات ہوئی اور وزیراعظم کیونکہ وزیراعظم سے بات ہوئی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا پاکستان کے جو جو پاکستان نے ٹھوس موقف اپنایا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ کسی ایک چھوٹا سے ٹولے کی سوچ جو ہے اس کو ہم ملک کی سوچ یا پولیسی سے منصوب نہیں کر سکتے نہیں جوڑ سکتے صرف ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ جو ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے تابع کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے اور یہ ہمارے بھی خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ پی آئی ایک پر جو قدرن لگی ہے وہ ہٹے بہت سے ایسے سٹیشن سے جہاں لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسس ملتی تھی اس سے ہم بھی محروم ہیں اور آپ زیادہ محروم ہیں جو یہاں رہتے ہیں تو ہماری تو کوشش ہے کہ ہم ان سٹینڈرڈز کو ان پر اترے پی آئی ایک کی انکو فتگو بھی چل رہی ہے اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے ہماری خواہش ہے کہ جلد جلد یہ ختم ہو اور نومل کی کاروائی اور نومل کی جو ہماری ایک بی آئی ایک ایکٹیویٹی تھی وہ بہا لو دیکھئے ہمارے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق تو کوئی امتیاز نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ قانون بڑا واضح ہے لیگل فریم ورک موجود ہے اور اگر اسلامی قدروں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہے اگر دینی اینگل سے بھی دیکھیں تو دینی لحاظ سے بھی ان کا تحفظ ان کی ان کے جو عبادت دہائیں ہیں ان کا تحفظ حکومت کے وقت کی ذمہ داری بنتی ہے اب اس میں تجاوز لوگ کرتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلسل ہو رہا ہے میں کوئی جواز نہیں بتا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہو رہا آپ نے دیکھا کہ وہاں کس طرح مسجدوں پر حملے کیے گئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں جو محرم کی جلوس ہیں عید ملاد کی جلوس ہیں ان پر پبندی لگائے گئے تو مذہبی رسومات پر رکاورے ڈالے گئے اس کے برقس جہاں یہ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے وہاں ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں جس سے کہ پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوئے مثال کے طور پر کردار پر کوریڈور جس سے کہ دنیا بھر کے سکھوں نے اس کو سراہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس قدم سے سکھوں کے دلوں میں ایک گنجائش ایک خیر سگالی کی جو ہے وہ حاصل کی ہے پیدا کی ہے اسی طرح ابھی جو ہندوہ کا دیوالی کا تہوار تھا پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا پوری ازادی کے ساتھ لوگوں کو ملکب وہ ہوا ان کے اتہوار ہوئے کوئی کنجائش کوئی بندش اس میں نہیں تھی آپ دیکھتے ہیں ابھی کرسپس آ رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں جو کرسٹن کیمیونٹی ہے پوری ازادی سے وہ اپنے مذہبی جو روایات ہیں عقائد ہیں اس کے مطابق اپنی کرسپس سریبریٹ کرسکے گی انشاءاللہ ہم انہیں پورا تحفظ دیں گے اس میں جہاں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی رول ہے میڈیا کا رول ہے ایویرنس کا کہ لوگوں کو ایویر کرے کہ کس طرح اس سے پاکستان کو ایسی حرکتوں سے نقصان ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو اچھا قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے کس طرح لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس کو ضد و قوب کر رہا تھا تو ادنان بھی ایک پاکستانی تھا جو اپنی جان کو رسک میں ڈال کے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو تصویر کے دو رخ ہیں ہمیں دونوں رخ دیکھنے چاہئے اور دکھانے چاہئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ فرما رہی ہیں یہ کوئی حقیقت کے برقس ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات یقیناً ہوئے ہوں گے لیکن یہ نوم نہیں ہے یہ نوم نہیں ہے واقعہ ہوا ہے جو قابل افسوس ہے قابل مسمت ہے اور ہمیں مزید اسے بہتری ہمیں حافظ کرنی چاہئے قانون سے موجود ہے قانون موجود ہے عمل درامت ایمپلیمنٹیشن کی بات ایمپلیمنٹیشن کی بات دیکھیں نہیں ریکنگیشن اور چیز ہے اور جو وہاں ہیمینٹیرین کرائیسز ہے اس کو اوورٹ کرنا اور چیز ہے ریکنگیشن کا تو ابھی مجھے محول دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے یورپ میں نہیں دکھائی دیتا اور بیشتر بیشتر ویسٹر کانٹریز میں دکھائی نہیں دیتا اسلامی کانٹریز کی بیشتر اسلامی کانٹریز میں دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے اس وقت ہماری جو فوکس اور ہماری ترجیح اور جو ہماری پرائیورٹی ہے ہونی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کو ایک ہمینٹرین ہمینٹیرین کرائیسز سے کس طرح بچایا جائے افغانستان کو ایک اکنومک کلاپس سے کس طرح بچایا جائے اور ان کی ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر اگر کوئی ایک نیا جیسے کہتے ہیں ایک ایک نیا ریفیجیز کی ایک نئی یلغار جنم لیتی ہے تو اس سے پاکستان کو خطے کو کس طرح محفوظ کیا جائے اور میں نے آج انہیں یہی باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم تک مسئلہ محدود نہیں رہے گا اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے ایک نومک کمپلشنز کی وجہ سے فرض کیجئے تو وہ ایک نومک مائگرنڈز الٹیمیٹلی یورپ آئیں گے آپ متاثر ہو کے تو اس لیے ضرورت سبر کی ہے کہ آپ انگیج کیجئے آپ ایمینیٹیڈن اسسسنس دیجئے اور ہم مل کے کوشش کرے کہ وہاں بہتری لائے جا سکے آپ کی جو انٹرنیشنل میسیجنگ تھی جب میں قابل گیا اکیس اکتوبر کو میں نے واضح طور پر وہاں کی قیادت وزیر آزم وزیر خارجہ وزیر خزانہ وزیر داخلہ وزیر دفاع سب سے میں نے بات کی اور جو ان کی کنسرنز ہیں وہ آپ بھی سنیے میں نے آپ تشریف رہی ہے ہم جو اسلام آباد میں نشست کر رہی ہیں اس میں میں چاہوں گا کہ جو طالبان کے لوگ آتے ہیں جو آپ نے کہنا ہے برنفس نفیر سنسے کہیے اور جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں ان کی بات بھی آپ سنیے تاکہ ایک نئی پرائیگمیٹک ریالیسٹک اپروچ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے پڑھیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ خاصی اچھی دسکشن ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتوں کو سن بھی رہی تھی اور ان کا چہرہ ان کی آنکھ رتا رہی تھی کہ وہ باتیں جذب بھی کر رہی ہیں اسیمیلیت بھی کر رہی تھی